بلٹن کے آغاز پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایشہ خردنوشی قیمتوں میں بھی اضافہ آٹھا گھی چینی ڈالیں چاول وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا گھی دو سو چالیس چینی ایک سو پانچ آٹھا ساٹھ سے ستہ روپے کلو پر روکت ہونے لگا اسے حالے سے دیکھتے ہیں ارفان جاوید کی یہ ریپورٹ گزشتہ روز پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ایشہ خردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا جس میں گھی چینی ڈالیں چاول وغیرہ مہنگی ہو گئے ہیں گھی دو سو چالیس روپے چینی ایک سو روپے سے ایک سو پانچ روپے کلو کے درمیان فروخت ہو رہی ہے جبکہ آٹھا ساٹھ سے ستہ روپے کلو فروخت ہو رہا ہے خانے وال کے شہری اشہ خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ سے انتہائی پریشان ہیں شہریوں کہنا کہ ہم دیاری دار مزدور ہیں یہ مہنگائی کا طفان آیا جس کی وجہ سے آٹھا چینی گھی وغیرہ دالیں وغیرہ جو ہے مہنگی ہو گئی ہیں اور جس کی وجہ سے پٹرول وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے ہم عمران خان شاہ سے درخواست کرتے ہیں کہ بہنہ ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ جس کی وجہ سے خانے وال کے شہری جو ہے نا شہریوں کہنا کہ ہم دیاری دار مزدور ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے ہمارے گھروں کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے خانے وال کے شہرین تبدیلی سرکار سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ جو امام آٹھا گھی چینی کی وجہ سے پریشان ہے روزگار ہے نہیں ہے اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کی جاتی ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس پہ کنٹرول کریں اور ہماری جو زندگی ہے یہ آسان ہو جائے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ساری عوام بہت پریشان ہیں شہریوں کہنا کہ تبدیلی سرکار نے جو عوام سے واضع کیے تھے وہ واضعوں کا بھولتی جا رہی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد ارفان جاوید پاکستان نیوز خانے وال